رئیسی کی موت پر رئیسی کے چیف آف سٹاف نے بھی پانچ بڑے خلاصے کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ تین ہیلیکاپٹر ساتھ اڑھائے تھے رئیسی کا ہیلیکاپٹر بیچ میں تھا بورڈر کے پاس اوجی گانف کے اوپر آسمان بلکل صاف تھا کلیر تھا جہاں حاصل ہوا وہاں پر کوہرا نہیں تھا یہ سب باتیں پتا چلیں انویسٹیگیشن بلکل یہ بھی کہا گیا کہ رئیسی کا ہیلیکاپٹر اچانک سے گائب ہوا اور اس بیچ آپ کو بتا دے ایران کے راشپتی رئیسی کے چیف آف سٹاف گولام حسین اسمایلی نے ہیلیکاپٹر کراش کے پیچھے ساجش کی طرف اشارہ کیا ایرانی نیوز چانل سے بات ٹیت میں گولام حسین اسمایلی نے کیا کچھ کہا سنیے جب ہم ہیلیکاپٹر میں تھے موسم بلکل صاف تھا پوری طرح سے دھوپ کھلی تھی سب کچھ اچھا تھا موسم میں کوئی بڑا بدلاو جیسا کچھ نہیں تھا ہمارے ہیلیکاپٹر بادلوں کے اوپر چڑ گئے ہم ہیلیکاپٹر نمبر تین تھے ہمارے بیچ میں راشترپتی کو لے جانے والا ہیلیکاپٹر تھا اور سامنے ایک اور ہیلیکاپٹر تھا جب ہم بادلوں کے اوپر تھے لگ بک تیس سیکنڈ تک مارک پر چلنے کے بعد ہمارے پائلٹ نے دیکھا کہ مکہ ہیلیکاپٹر ہمارے ساتھ نہیں تھا ہمارا ایک ہیلیکاپٹر نہیں آیا ہمیں لگا کہ اس نے امرجنسی لینڈنگ کر لی ہوگی کیونکہ ہمارا ریڈیو سمپرک ٹوٹ چکا تھا اور جب ہم نے سمپرک کرنے کی کوشش کی تو ادھر سے کوئی پرتکریا نہیں آئی تو دیکھئے برگیڈیر شردیندو اب بات جو ہے وہ انمان سے شک شبے سے بہت آگے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو خلاصے ہوئے ہیں جو ابھی تک کی انویسٹیگیشن میں سامنے آیا اپنے آپ میں وہی برا وہی سوال کھڑے کر رہا ہے لیکن جس طریقے سے ریپورٹیں آ رہی ہیں وہ تو بلکل کلیر کٹ انڈیکیشن دے رہی کہ یہ حادثہ نہیں شڑیانت ہے لیکن یہی ایک ریپورٹ آئی تھی کہ اس میں میکینیکل فیلیور کی بھی بات کہی گئی تھی پہلا ہیلیکاپٹر گائب ہوا درگھٹنا گریزت ہوا پھر اس کو لوکیٹ کیا گیا پھر ایران سے آئی ریپورٹ کی میکینیکل فیلیور کی درف ساروں کا ایمفیسز میکینیکل فیلیور ڈھونڈنے چلا گیا لیکن اب جیسے جیسے سمیں بڑھتا جا رہا ہے جس طریقے سے انپوٹ آ رہے ہیں اس میں تو دلکل کلیر کٹ انڈیکیشن دے رہا ہے کہ یہ ایک حادثہ نہیں شڑیانت ہے اب یہ شڑیانت وہ کیسے رچا جا سکتا ہے کیا کس طریقے سے فائر ہوا لیجر سے فائر ہوا بیسائل فائر ہوا اندر کوئی ڈیٹونیشن ہوا یا کوئی بلاسٹ ایسا کچھ ڈیوائیس اس کے اندر پلانٹ ہوئی جس سے ہیلیکاپٹر بلاسٹ ہو گیا تو تمام طریقے کے اٹھکلے لگائی جاری ہیں اور اس کے لیے کون کیپیبل ہے کیپیبلیٹی کو ایسیز کرنا ہوگا تو میرا ماننا ہے کہ دیکھیں موساد ان سب کاری کو ارنے میں کیپیبل ہے اس نے پہلے بھی ایسے کام کیا اس طریقے کے جو ایکسیڈنٹ اس طریقے کا شدین کرنے میں اس کو مہارت حاصل ہے اور اگر اس کو پورا بیک اپ ملتا ہے سی آئی اور امریکہ کا پیچھے ہاتھ ہوتا ہے تو اس کی سمبھاوناوں کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن ابھی جو پراتھمک رپورٹ آئی ہے اس میں ایک چیز کو رول آؤٹ کر دیا گیا ہے کہ موسم اس کی وجہ نہیں تھی ایران پوچھا ہماس چیف اسماعیل ہائنیا اس وقت کی ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے خامنے سے ملا ہے ہماس چیف اسماعیل ہائنیا تصویریں بھی آپ کے سامنے رئیسی کی موت کے بعد خامنے سے یہ ملاقات ہوئی ہے آج کی بیچک میں ہماس کے راجنیتک کاریالہ کے پرموک اسماعیل ہائنیا نے کہا کہ میں مہا مہیم اور ایران کے بھائی چارے والے راشت اور ایران کے عدیقاریوں کے اپرتی اپنی سمویدنا ویقت کرتا اور اس بیچ ابراہیم رئیسی کے پریوار سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنے نے ملاقات کیا ہے خامنے نے رئیسی کے پریوار کو سانتنا دیئے ایران کی اسلامی قرانتی کے سروچ نیتا آیت اللہ سید علی خامنے نے شہید راشپتی ابراہیم رئیسی کے پریوار کے سدسیوں سے ملاقات کر کے ان کا ڈھانڈس بندھایا ہے اور ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان موجود ہیں اور سجدیب سر کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اور یہ جو بات لگاتار سامنے آ رہی ہے کہ سازش کا شک زیادہ ہے ابھی تک جو پختہ جانکاریاں حاصل ہوئی ہیں اگر یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے موساد کا ہاتھ تھا اسرائیل کا ہاتھ تھا میں ہائیپو تھٹیکل آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں تو کیا اس اس ستیتی میں اب ایران کوئی بڑا خدم اٹھا سکتا ہے یا پھر پروکسیز کے ذریعے جس طرح سے اسرائیل کے خلاف امریکہ کے خلاف ایک طرح کی جنگ چل رہی ہے پروکسی وار چل رہی ہے وہی آگے بڑھتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں میں اس بارے میں اٹھکلبازی سے بچنا چاہتا ہوں لیکن یہ بھی کہوں گا کہ اگر ایران کے پاس ایسے ثبوت ہیں تو ابھی ان کو یہ ہچکچاہت ہوگی کہ ان ثبوتوں کو سارفجنک کریں کیونکہ ایسا کرنے سے ان کے اوپر بدلے کی کاروائی کرنے کا دباؤ انترک طور پر بڑھ جائے گا اور ان کو اس سمیں بدلہ کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی آوشکتہ ہوگی ایک برگیڈیر کی موت کے لیے انہوں نے اسرائیل پر تین سو پروجیکٹائل پھینکے تھے آپ کو یاد ہوگا چودہ تاریخ کو پچھلے مہینے کی اور اگر راشپتی کی موت میں بھی اسرائیل کا ہاتھ معلوم پڑتا ہے تو یہ تو پھر اس کے تو انپاتک طور پر بہت بڑا اس کا انتقام لینا ہوگا اس کا بدلہ لینا ہوگا تو یہ جو ایران کا رویہ ہے وہ یہ دکھا رہا ہے کہ اس بارے میں کچھ ہچکچا حق ہے رائیسی کی زر ہیلیکاپٹر گراش کو لے کر جو پراتوک ریپورٹ آئی ہے اس پر اب سبھی کی نظر بنی ہوئے کیونکہ اس میں کئی طرح کی اینگلز کی بات کی جاری جو سانجش کیوں رشارہ کرتے ہیں فیلال بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لئے